ہلو سالکوم گائز کیا حال چالوں امید ہے سب ٹھیک ہوں کہ میرا نام مزفر ہے اور میرے ساتھ تو آج ہم ویڈیو دیکھنے لگے ہیں بگ بوس او او ٹی ٹو منیشہ رانی کوئی میرے خیال سے منیشہ کی کوئی ویڈیو بنی ہوئی ہے اور اس نے کوئی یعنی کہ بگ بوس کے اندر کوئی کلپس وغیرہ بنے ہوئے ہیں تو بینہ ٹائم ویسٹ کو ان کے جو یہ کلپس ہیں دیکھتے ہیں کس طریقے کے بنے ہوئے ہیں تو ہم بھی دیکھتے ہیں آپ بھی دیکھیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو چین کو سبکرائب کر دیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کچھ بولیں گے یا ان کو کچھ تمجھائیں گے پھر ہوگا مجھے یہ تو کلاس کی ہے کوئی میرے خیال سے یہ دیکھیں ہوگا یعنی آپ کچھ بھی کر سکتے مانیشہ ہندی کی ٹیچر ہوں ہمارا بان بلد کو ہندی پڑھائیں گی اچھا ٹیچر بڑھے یہ مانیشہ اس کے اندر ڈیو ٹیٹی کے گھر اور اس میں موجود گھر والے دوارہ دکھائے روائیے ان کی باتوں کے بارے میں پڑھاتے ہوئے ان پر اپنی وشیش ٹپنیاں زاہر کہیں گی ہم سمجھ گئے ہیں بڑ میرا یہ کہنا ہے کہ ہم اگر مجھے کسی کے بارے میں بڑھے میں کچھ بولنا ہے ازا ٹیچر ایڈواز دینا ہے ہم کوہ کچھ بولنا تو ہم بول سکتے ہیں اس میں لکھا ہوا تھا کہ Big Boss پٹیکولر ایک سٹودینٹ کا نام بتائیں گے نہیں نہیں کہ آپ کو کس کا کلاس لینا ہے نہیں نہیں ہم سب کی کلاس لینا ہے اوکی اوکی آکای گوڈ آفترونی سرینٹ بڈ آف آفترونی تیچر Stand up stand up کیا ہندی ہندی کی تیچرون ہمیں انگلیس میں ہمیں انگلیس میں خر ہو جائیے ہاف پینٹ پہنڈ کے کہایا ہیں آپ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کلاس میں اور بھی سندر لڑکیاں رہتی ہیں اور آپ یہ پہن کے آئیے گا تو دوسرے پر کیا پر بہا پڑے گا اسکول ہے آپ کو فول لائنٹ سٹار پہ کلاس لگا دی اپنے آپ کو سٹار سمجھتی ہے تیشر سٹار ہے آرے کلاس سٹار ہوگا دنیا بابو آپ نیکس ٹائم سے فول پینٹ جب سے آئیے سے وہ آئی کر رہی ہے اوہ اہم ایک بیٹھے آپ بیٹھے آپ ہمیں تو نہیں سبجھنا رہا گا ہمیں تو نہیں سبجھنا رہا گا لائنٹ جسب ہوا مجھے واہم اوہم آپ 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 عطان تو آپ 2 جب ہمارے بیہار میں بچے کو بابو بولا جاتا ہے وہ ہے ہوں نے ہمارے انداز ے ہماری سٹائل� میں پہنے ہیں ہم ہے ہمارے ہمارے سٹائل میں پہنے ہیں ہاں پہا ہے ہمارے ہیں بینڈ کو تو چھوڑیے ہاں وہاں پینڈ سے زیادہ ہے آپ کا دیکھ رہا ہے سب کچھ دیکھئے ابھی کودی بول رہی ہے دیکھ سب کلاؤں گی دیکھ سب کلاؤں گی خود کو پڑھ کے آؤ پڑھے ہوئے ہیں آپ ہمیں نہیں بتایا آپ ہمیں بتایا فلک آپ اٹھ جائیے آپ سے کچھ سوال کرنی ہے تو آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسا ہم نے بہار دیکھا ہے پرو میں اور بہار دیس کی جنتا بھی جاننا چاہتی ہے کی آپ کا پرو مو تھا کی تیچر آپ کو ہندی پڑھانی ہے ہندی پڑھانی ہے ایک سکنڈ میرا بگ بو سکنڈ دیں گے کیونکہ ہم ہندی میں انٹرٹین نہیں کر سکتے مجھے سٹوڈنٹ کو بتانا ہے ایڈوائز دیں لیکن وہ ان کا ہے نہیں یہ میرا بھی کام ہے یہ میری دوسری ٹیچر کا ہے میں ایکسپ نہیں کرتی تو ہندی میں کیا کو 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 پڑھا ہے کو سے کبتر کو سے خرد یہ پڑھا ہے یہ نہیں ہے یہ دوسری ٹیچر چھیک ہے یہ بگ بو سکنڈ مجھے بنے بارے بات کرنا ہے یہ اسٹوڈنٹ کا دمات ہی کم ہے چھے سٹوڈنٹ بیٹھے گئے اگر آپ کو اگر ایڈوائز دے رہے ہیں یہ واقعی تیچر ہے یہی بہت سوڈینٹ کے بارے میں بولا ہے تو تیچر سے ایسے بات نہیں کرتے تو تیچر سے ایسے بات نہیں کرتے ملا بیاں پر تیچر ملا ہوئے یہ جواب میں اپنی ہسٹری تیچر کو دوں گی آپ کا جب بک پہکس ک struck ہوا تھا چھوک ہو چائیے ابھی سے گfriends点HA ابھی سے گực ہو چائیے سوڑ گا shattered ایک تیچر چل کیا پڑھا رہے ہیں معمات پر سروش دیں وہ گردمی destroys کب دیکھ مات پڑھا رہے ہیں آپ کی دیں گ utilizz شور ہی بڑا کر رہے ہیں یہ تو باہر بار گر رہا اے لے پر پا بمی نے کس کول میں ڈال دیا ہے ایک سگر بیگ باس کے سکول میں جواب ہے آدمیشن ہوا تھا تو آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی قابلیت کیا ہے اس سے بولنے نہیں دے رہے ہیں شور ڈال رہے ہیں کچھ نہیں کیا ہے کیا آپ نے چپ پڑ گیا ہے اس پہ لیگا ہے مہد کھٹ ہو گئے چپ ٹھکڑ پہ کیا ہے سڈالی کن کے گیرے ہیں بہت سو کہہ جائیں گے اس آل کے ش пробد سکتہ اگر رہی ہے آپ اس آب سے پہل گیا ہے یہ گلت ہے آپ بہت پہل گیا ہیں آپ ہی آپ کو چکر کیا ہے ملیشہ کی کولفیکشن کو پر سوال اٹھ رہے ہیں کہ سٹوڈنٹ اتنے نلائک ہوں گے سٹوڈنٹ ایسا نہیں ہوتا ہے ہمارک ہوں گے ہمارک ہوں گے ہمارک ہوں گے سٹوڈنٹ ایسا نہیں ہوتا ہے ہمارک ہوں گے آپ لوگ کی خوبی ہمارک ہوں گے ہمارک ہوں گے مجھے پتا تھا کہ سوڈنٹ بہت نلائک نکلیں گے وہ آپ سے سنبھل کر رہے ہیں بہت نلائک سوڈنٹ ہے بہت نلائک ہے سیوہ پوچھا سیوہ پوچھا سیوہ پوچھا سیوہ پوچھا منیشا بھی بہت بولتی ہے کسی کے نہیں سو رہی اس پر گوھر کر کے سکھا یہ ایسٹرکلاس لیں گی جی جیسا آپ کا پریسنیلیٹی ہے آپ بہت ہی سٹریٹ فورڈ ہے ٹھیک ہے تو مجھے کچھ چیزوں میں اس گھر میں لگا کہ آپ سب سے فیر گیم کھیلتے ہو آپ بہت صحیح ہو بٹ مجھے کچھ چیزوں میں آپ نے جیسے کل نومینیشن کا ٹاکس ہوا تو مجھے لگا کہ جیسے آپ نے فلک کو نومینیٹ کیا تو مجھے لگا کہ آپ وہاں پہ جب آپ نے نومینیٹ کیا بٹ آپ نے بولا کہ فلک مجھے آپ کا نومینیشن تھوڑا وہاں پہ ڈپلومیٹک لگا کیونکہ پورا بھارت میں مجھے بولنے دیجئے پورا بھارت امید کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ میں وہ بات ہے کہ آپ کسی کے بھی سامنے کھل کے اس کے بارے میں بول سکتے ہیں وہ آپ کا نیچر ہے کہ آپ اس کے بارے میں بولے کہ یہ ہم اپنے دوستی کو تیسٹ کرنا چاہتے ہیں بٹ پورا بھارت چاہتا ہے کہ آپ میں جتنا دم ہے آپ جتنا کھل کے سب کے بارے میں بول سکتے ہیں اتنا کوئی نہیں بول سکتا ہے تو ہم آگے امید آپ سے کریں گے کہ جب بھی کوئی ٹاکس ہو یا نومینیشن ہو آپ اس کے بارے میں کچھ اس کا نیگیٹیو بھی پوائنٹ کر کے اگر آپ اگر میں اگر پرویشن ہے تو اگر میں کچھ کہہ سکتا میں نے دو پوائنٹ کیے تھے اور جو میں نے اس گھر میں دیکھے ہیں کہ رشتے جو ہیں فائدے پہ بنتے ہیں اور فائدے پہ ٹوپتے ہیں آپ لوگ نہیں سمجھے تو میں نے بہت ہی بگ بوس کو کو پڑھانے نہیں بھیجے ہیں بگ بوس کی کلاسھ کروانے بھیجے ہیں آپسٹوڈنٹ اتنے نالائک نکلیں گے بگ بوس بھی حسن ہوگا ہمسٹوڈنٹ اٹھے کم لایگ کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ایک بکول لیکنے کیونکہ میں اتنے جو سنتا ہے پھر وہ بول پاتا ہے تو میں نے دو پوائنٹ بہت امپورٹن پوائنٹ کیے تھے میرے صاحب سے دوستی کی ایک ایک رشتہ کی مضبوطی کو ٹیسٹ کرنا وہ میرے لئے بہت امپورٹن پوائنٹ تھی اور لوگ جو مجھے جانتے ہیں مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ شگر کوٹڈ تھا اور سیکنڈ پوائنٹ میں نے ان کو ایک بار نہیں پانس بار وہی بات کی اور اگر پوائنٹ ایک ہی ہے تو پھر آپ اسی پوائنٹ کو پانس بار دورائیں گے آپ کیونکہ لوگوں کو گوش کرنے کے لئے playing to the gallery جیسے انگریزی میں میری انگریزی ٹیچر نے مجھے سکھائی تھی میں اس میں بلیب نہیں کرتی ہوں تو جیسے آپ نے کہا کہ ہاں کھل کر بولو اور دل سے بولو مگر سب سے امپورٹن چیز پہ جب آپ کلاس میں آتے ہیں پہلے ٹیچر کی بات سنو پھر بھار جا کے بک بک کرو تو وہ تو میں کر رہی ہوں نا ٹیچر وہ آپ سب سے بہت سٹوڈنٹ ہو بٹ مجھے بس آپ سے ایک ہی سکھایا تھے کہ آپ اگر بگ بوس کے سکول میں آپ کا ادمیشن ہوا ہے تو بگ بوس کو آپ سے بہت امید ہے آپ کی پرسنیلیٹی دیکھ کے ہی بگ بوس نے آپ کو یہاں پہ ایسا سٹوڈنٹ بولایا ہے تو پلیز اس کی امید پہ آپ امیزنگ ہو آپ مطلب I think کہہ سکتے ہو کہ آپ بیس سٹوڈنٹ ہو بٹ جیسے اگر بگ بوس میں بگ بوس نے آپ میں ایک کوئیلیٹی دیکھی کہ آپ بہت سٹیٹ فاروڈ ہو آپ کسی کی بھی یہاں پہ وات لگا سکتے ہو سچ بول کر سبھی آپ غلط کا ساتھ نہیں ہوگے تو آپ کہیں نہ کہیں جب کچھ بھی آتا نومینیشن یا ٹاکس تو آپ دل پول کے اس کے سامنے بولو میں آپ کی سلال ہوں گی اگر میں یہ بھی مانتی ہوں کہ سچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سچ کو استعمال کرے صرف وات لگانے کے لیے سچ کو اگر آپ اوزار کی طرح استعمال کرے نا ٹیچر تو پھر وہ جھوٹ کے برابر ہوتا ہے تو کسی کا سہارا مت لیجئے آپ اپنے دم پہ کھیلیے اور آپ بہت آگی جائیں گے کیونکہ ایک ٹیچر کا فرض ہوتا ہے کہ جب بھی بچہ بھٹکتا اس کو صحیح رات دکھانا سانڈ میوٹ ہو گیا سہار میں اپنے لیے کسی سے کیوں نہیں لڑ سکتی ہے آپ کو ضرورت نہیں آبینات کی آپ کو ضرورت نہیں ہے پوجہ بڑے وال سے لیکھ رہی ہے آپ کو ضرورت نہیں سکتی ہے میں میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں آپ اکیلی فالک اتنی سٹرونگ ہے اگر اپنی ریال پرسنیلیٹی دکھاؤ گے تو آپ یہاں پہ سب سے زیادہ سٹرونگ دکھو گے آپ بہت اچھی ہوا ہے اس پرسن بٹ پلیز آپ اس چیز میں فوکس کرو کیونکہ بہار جنتہ آپ کی بہن پورا دنیا چاہتی ہے کیا آپ اور کھل کے آؤں بہا رہا اگر کبھی اپنے دوست کے خلاف پر لڑنا ہو تو لڑ لو کیونکہ جب آپ صحیح رہو گے اکیلے تو پورا گھر ایک طرف ہو اور آپ ایک طرف ہو کیونکہ آپ صحیح کے ساتھ یہ کون بھی اس لئے صحیح کے ساتھ رہو اور کھل کے کھلو جیہ جیہ سنو جب کو تین بار تمہارا فینس بار بچایا جی گائز ہم نے یہ ویڈیو دیکھ لیا اس میں منیشہ جو تھی وہ تیچر بنید ہوئی تھی اور وہ لیکچر دے رہی تھی ہندی کی تیچر بڑی ہوئی تھی اور اس میں شور کافی زیادہ کر رہے تھے جو باقی ممبر تھے سٹوڈنٹس جو تھے وہ کافی شور کhaul کر رہے تھے اور اس میں جو منیشہ تھی وہ انھیں کچھ سمجھا رہی تھی اپنا لیکچر دے رہی تھی تو باقی مزوموں سے پوچھتے ہیں اس میں جو ہے منیشہ جو ہے وہ ٹیچر کا مطلق یہ کدہ نہیں باہ رہی تھی ہو سکتا ہے یہ میرے خیال سے ریل لائف کے اندر ٹیچر ہی ہوں جس وجہ سے انہیں یہ کردہ دیا گیا ہے تو اس بارے میں ہمیں زیادہ انفارمیشن تو نہیں ہے وہ تو جو ان کے بارے میں جانتے ہیں ہمارے جو ویورز ہیں انڈیا سے جو دیکھ رہے ہیں وہ ان کے بارے میں بہتر طریقے سے جانتے ہوں کہ وہ انفارمیشن ہمیں دے سکتے ہیں کہ ان کا جو پروفیشنل ہے ریل لائف کے اندر ہو کیا ہے اس کے اندر تو یہ ٹیچر کا ہی کردہ اس ٹیم ادا کر رہی ہیں بیچ میں تو اس کے اندر دیکھا ہے تو یہ ہو بھی سکتا ہے کہ یہ ایک انہوں نے ٹاسک دیا ہو آہ وقتی طور پر مطلب کہ یہ ٹیچر بننے کے بعد کس طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں بیچ میں کیونکہ بیگ باوس کے اندر زیادہ ٹاسک دیے جاتے ہیں ٹاسک کے اوپر یہ گیم چلتی ہے وہ پھر لمبرنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ سے لمبرنگ کر کے تو اس میں سے وینر جو ہے وہ نکالا جاتا ہے تو باقی ویڈیو آپ کو کیسی لگیا آپ نے کومنٹس باکس ہوں بتانا ہے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ